اسلام علیکم ناظرین پروگرام راہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اجاز حاضر ہے اس کو اگر ہم بازابتہ اور ایک روایتی پروگرام نہ سمجھیں بلکہ ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے میزبان شکیل خان موجود ہیں اور ہم ایک مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ شکیل خان گزشتہ دس پندرہ دن سے ہم بالکل انفارمل سی گفتگو ہے دس پندرہ دن سے پورا میڈیا ریڈیو ٹی وی چینلز اخبارات امریکہ نے دھمکی دے دی پاکستان نے جواب دے دیا پاکستان نے تردید کر دی امریکہ نے ایک اور ازام لگا دیا آٹھ کروڑ اسی لاکھ لوگ سلاب میں بے گھر ہیں ہزاروں کی تعداد اب مرنے والوں کی ہو گئی یہ لاکھوں کی تعداد میں مویشی مر گئے ہیں لاکھوں ایک اڑا رازی بلکل اس کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بات ہو رہی ہے صرف امریکہ امریکہ کی فوجی امداد امریکہ کی وہ امداد امریکہ کی یہ امداد تو ایک تو یہ کہ کیا سچ مچ امریکہ سے پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ایسا مظفر اجاز صاحب آپ نے کہا کہ انفارمل سا پروگرام ہے اور میڈیا اور چینلز جو ہیں وہ دس دن سے اسی بات پر بلکل اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ جیسا یہ ہمارا امیچور میڈیا بیہیو کرتا ہے ہر مسئلے پر بلکل پروگرام شروع ہونے سے پہرے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سانیہ مرزا کی شادی اور شویب ملک کے ساتھ بلکل ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو ازدواجی رشتہ ہے یہ جو دو انسانوں کی شادی ہے وہ دو ملکوں کی شادی ہو رہی ہے جی بلکل اس کی یعنی اس وقت کوئی اور چیز نہیں دیکھے جاری تھے اور این اس وقت کوئی اور چیز دیکھے نہیں کوئی اور چیز دکھائی نہیں جاری دکھائی نہیں جاری صحیح لگتی ہے دکٹر آفیہ صدیقی کے خلاف مقدمے کی سماعت آخری مرائل میں تھی کسی لمحے اس کا فیصلہ آنے والا تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور اس وقت یہ دکھایا جارہا تھا اس لیے کہ آپ کو دکھانا ہوئی چاہ رہے تھے میں تو چلیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بھی ہٹتے ہوئے چلیے جی ڈاکٹر اسٹار صاحب کا اسی دن انتقاب آپ کی دیکھئے ڈاکٹر اسٹار صاحب کا اتنی بڑی شخصیت اچھا پھر ایک ایسی اور لڑکی کی شادی دکھائی جاری ہے جو کہتی ہے کہ میں پاکستان میں رہنا پسند نہیں کروں گی مطبعہ میں پاکستان میں رہنا پسند نہیں کروں گی میں دوبئی میں رہوں گی دوسرے چلیے ہم اس بحث کو یہ جو ہماری باسٹھ سالہ پرانی شادی ہے جس میں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو میاں بیوی کے تعلقات سے رکھتے ہیں کبھی وہ روٹتا ہے تو ہم مناتے ہیں کبھی ہم روٹتے ہیں تو وہ مناتا ہے مطبعہ یہ اچھا پھر دوسری طرف آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ایک کوڑ دیڑھ کوڑ سے زیادہ آدمی بے گھر ہو گئے جو حالت ہے ہے نا جناب علی سیکڑوں لاکھوں مویشی مر گئے جناب لاکھوں ایکڑ آرازی جو ہے جناب یہ مسئلے آپ کے حکمرانوں کے ہیں ہی نہیں آپ کے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ مر گئے کتنی آرازی میں تو نظر آیا نا ایک دن تو ہمارے صدر صاحب جو ہیں نواب شاہ گئے تھے بوٹ بوٹ پہن کے پانی میں ہوئی اتھ رہے تھے اس سے زیادہ تو آپ کے صدر صاحب دبائی جاتے ہیں اور لندن جاتے ہیں جتنی دیر وہ نواب شاہ میں رہے اس سے زیادہ تو وہ دبائی اور لندن میں رہتے ہیں انہوں نے وقت تو گزارا نا اس کی اہمیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ مطلب اگر آپ اس پر ہی بات کریں گے کہ جناب صدر صاحب نے کتنا وقت گزارا تو صدر صاحب جتنا وقت پاکستان میں رہتے ہیں تو صدر وہ دبائی کے لگتے ہیں جتنا صدر ایشو یہ نہیں ہے سرکان آباد یہ ہے کہ آپ کی حکومت ناراض ہو جائیں گے شیخ زائد تو اپنی قبر میں ناراض ہوں گے اب تو ان کے جانشین ناراض ہوں گے بارال چلیے خیر ہم اس طرف سے نہیں جاتے بات یہ ہے کہ حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں پاکستانی عوام پاکستان کے یہ جو بھیڑ بکری ٹائپ کے عوام ہیں یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے جہاں ان کا مسئلہ ہے آپ نے خود کہا کہ جناب امداد کی بات ہے آپ نے خود کہا کہ جناب پیسے آنے کی بات ہے پیسے جانے کی بات ہے تو یہ اس ساری امداد سے جو ہمیں ملتی ہے امریکہ کے ذریعے اس ساری امداد سے اس ملک کے غریب عوام کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ اگر امریکہ سچ مجھ ناراض ہو جاتا ہے ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیب و غریب سے کشتی چل رہی ہے اور ہر دو چار پانچ سال بعد لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم امداد بند کر دیں گے ہم پابندیاں لگا دیں گے کتنی مرتبہ ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد دوستی ہو جاتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ خرگوش نکال دیں گے جناب وہ جادوگری جادوگری کی بات کرتے ہیں اب آپ بھی بتائیں کہ امریکہ سچ مجھ چلا گیا ہم ایک ویجبلائز کرتے ہیں امریکہ جا رہا ہے امریکہ نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے ہم پابندی لگائیں گے ہم تم کسی سے بھی اسلحہ نہیں خرید سکتے تو کیا پاکستان مردیا تو کیا ہوگا مددب کیا ہوگا بس تو ورس سنایریو جناب مشکل ترین حالات میں آپ بات کر لیے یہ کیا ہو جائے گا یعنی ایک تو مشکل ترین حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا نظام خراب ہے لائن ارڈر خراب ہے سڑکیں خراب ہیں بارش ہو جائے تو سب کچھ ابل کے سامنے آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک کس عرب روپے کہاں گئے اور یہ ساری چیزیں بارش سب کچھ آج ہو جائے تو بردین میں ابل کے سامنے نہیں آتا کراجی میں بھی ابل کے سامنے آ جاتا ہے لاہور میں بھی ابل کے سامنے آ جاتا ہے ایک طرف تو یہ خرابی ہے دوسری طرف ہم پوٹینشل وائز دیکھیں کہ امریکہ چلا گیا اب ہمارے اندر کچھ جان ہے کہ ہم اس کے بغیر کھڑے ہو سکتے ہیں دیکھیں اس ملک کے غریب عوام کی جواب بات کرتے ہیں اس ملک کے مجبور اور مقہور عوام کی بات کرتے ہیں یہاں کے انسلٹیڈ اور ہمیلیٹڈ پیپل کی بات کرتے ہیں تو اس سے امریکہ کا تعلق ہی نہیں ہے وہ امریکہ سے کیا لے دے رہا ہے اس کے وہ جو دولروں کی امداد آ رہی ہے وہ اس تک کہاں پہنچ رہی ہے کبھی آپ اضیاب ہوئے اس سے ابھی عجیب و غریب بات ہے پھر ہمارے حکمران بھی ہمیں ڈراتے ہیں کہتے ہیں جناب اگر امریکہ کے ساتھ ہم نے معاملات نہیں رکھے تو ہماری امداد بند ہو جائے گی اور امداد بند ہو جائے گی تو جنرل پرویس کہتے ہیں پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے پتھروں کے دور میں یہ ہوتا تھا نا کہ بجلی نہیں ہوتی تھی اور بارش آ جائے تو پانی بانی ہوتا تھا لوگ بہہ جاتے تھے اور سڑکیں نہیں تھیں کچھ بھی نہیں تھا رہنے کو مکان نہیں تھے لوگ پانی میں ڈوب رہے ہوتے تو پتھروں کا دور تو یہی ہے تو وہاں میں ڈراتے تھے پھر امداد ملنے لگی پانچ سال تک اور اس کے بعد بھی ساڑھے تین چار سال گزر گئے امداد پھر بھی مل رہی تھی تو اس دوران دو سہلاب آ چکے ہیں اور ہم تباہی دیکھ چکے ہیں مدفر صاحب آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں مطمئن مہبور آپ ہمارے دوست ہیں آپ نے کہا ہے کہ جناب انفارمل گفتوگو پتہ نہیں آپ باپ بھی آئندہ بلاتے ہیں یہاں کے نہیں بلاتے لیکن یہ کہ چلیا انفارمل گفتوگو ہمیں تو مجھے خود پرسنلی میں نہیں پتا کہ آپ میری جو گفتوگو اس کے نتیجے میں کہیں کہ یار اب آپ بیٹھک میں مت آنا میری مجھے تو تشویش تو مجھے اس بات پر سب سے زیادہ مجھے بھی تشویش ہے اس بات پر جائے آج کل جو ہم بات سون رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک حقانی نیٹ ورک پر بڑی تشویش ہے اور حقانی نیٹ ورک پر حقیقتاً مجھے بھی بڑی تشویش ہے میں آپ کو اپنی دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اس قدر تشویش ہے حقانی نیٹ ورک پر کہ ہم ہم کیسے کیسے حقانیوں سے بھوکت رہیں مطبق امریکہ نے پاکستان کے سفارت خانے میں اپنا آدمی بٹھا دیا حقانی میں تو اس حقانی نیٹ ورک سے پریشان ہوں بہت بڑی پریشانی ہے ہم تو ہمارے حقانی یہاں کے حقانی سے پریشان ہیں ہم نے کہا کہ تم نے ہماری ایم بیسی میں اپنا آدمی لاکے بٹھا دیا اس حقانی نیٹ ورک کی کوئی بات نہیں کر رہا وہ حقانی نیٹ ورک جو وہاں بیٹھ کر ہماری ایم بیٹھ کر ہمارے سفارت خانے میں بیٹھ کر امریکہ کے سفیر کا کردار ادا کرتا ہے بلکہ بوسرائے کا کردار ادا کرتا ہے ہمیں اس حقانی سے کوئی تشویش نہیں ہے بھائی وہ بھی تو حقانی نیٹ ورک ہے اس حقانی نیٹ ورک کی بات ہمارے حکمران کبھی یہ شروع ہوئی وہاں سے کہ امریکہ میں کابل میں امریکی سفارت خانے پر ایک حملہ ہوتا ہے جی ستر لوگ زخمی ہوگا ہے صاحب چند گھنٹوں کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ حقانی نیٹ ورک ہے اور جملہ بڑا بہت سگنیفیکنٹ جملہ ہے اس کو غور سے سنیے وہ امریکی جرنیل یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی اصل قوت حقانی نیٹ ورک ہے گویا بدماش تر اندارہ آئی ایس آئی ہے اور اس کی قوت حقانی نیٹ ورک ہے یعنی یہ کہنا چاہیے تھا اگر ان کو کوئی بات کہنی تھی یہ کہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کی قوت آئی ایس آئی میں آئی ایس آئی مدد کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے موہ سے نکلا جیسے ان کے موہ سے جنرل حقانی نکلا اسی طرح ان کے موہ سے یہ لفظ بھی نکلا اصل ٹارگٹ ان کا تو آئی ایس آئی ہے آئی ایس آئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کابل میں جو کچھ ہوا حقانی نیٹ ورک نے کیا اور پاکستانی فوج نے بھی اس کی مدد کی دنیا کے نیٹوں کی اتنی ساری فورسز کے ہونے کے باوجود دس سال کی جنگ کے باوجود اور تین مرتبہ کمر توڑے جانے کے باوجود القاعدہ کے چیف کو آپ اس کے گھر میں ہلاک کر کے سمندر برد کرنے کے باوجود اگر آپ کی ایم بی سی پر حملہ ہو جاتا ہے اس کابل کے اس زون کے اندر جو سب سے زیادہ سیف زون سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ چوگا پوش مسخرہ بھی رہتا ہے جس کو ہم افغانستان کا صدر کہتے ہیں افغانی اب اسے کوئٹا میں دوبارہ پناہ ملے نہ ملے مطب یہ کہ آپ وہاں پر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام کس پر مائک مولن کس پر الزام لگائے گا مطب یہ تو ایک ایسے آدمی کی ناکامی ہے اپنی نالائقی کا اور اپنی ناکامی کا اعتراف ہے کہ ہم دس گارہ سال کے اندر کچھ نہیں کر پائے ہیں جہاں حامد کرزی کا ایک ٹینئور ختم ہو کے دوسرا بھی جاری ہے دوسرا بھی آدھا ہو گیا ان کی پسند کا آدمی ان کی پسند کا آدمی ہے اور اس کی حکمرانی کابل تک بھی نہیں ہے مطبع کابل کے اس ٹکڑے پر بھی نہیں ہے میں تو اس کو کبھی بھی افغانستان کا صدر نہیں کہتا میں اس کو ہمیشہ چوگا پوش مسخرہ ہی کہتا ہوں اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام چھ بجے کے بعد کابل کے صدارتی محل کے باہر بھی اس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے چھ بجے کے بعد وہ کابل کے صدارتی محل کے باہر کڑے ہو کے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے جو کچھ کرنا ہے اب اندر جا کے کریں پتہ نہیں چھ بجے سے پہلے وہ کیا کب ہے چھ بجے سے پہلے کم سے کم موومنٹ ہو جاتی ہوگی سو گاڑیاں آگے سو پیچھے بیس آدائیں طرف اور بیس بائیں طرف ہم تو یہاں ہمارے پاس بھی تو اس طرح کے مسکرے ہیں جناب یہ جو ہمیں بار بار ڈرانے کی بات ہے اگر ایک مرتبہ اللہ کرے یہ جو ایک اور پریکٹس ہونے جاری ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا مرتبہ ہم کم از کم ایک مرتبہ ایک دفعہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ گزر جائے ہمارے اوپر امریکہ کہتا ہے پاکستان خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے ہاں ہاں ہم نے حملہ کیا ہے ستمبر دو ہزار گیارہ سے پہلے کشیدگی کہاں تھی میں تھا امریکہ میں جی نائن الیون جو تھے دو ہزار ایک سے پہلے ستمبر دو ہزار ایک سے پہلے خطے میں کشیدگی اچھا خطے میں کشیدگی اگر ہم بڑھا بھی رہے ہیں تو امریکہ تو کئی ہزار میل دور سے آ کر یہاں پر کشیدگی بڑھا رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ اپنے وہ اس خطے کا مانیٹر اپنے ایک بلی وائی چائلڈ کو کیوں منانا چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر انڈیا کو اپنا مانیٹر کیوں منانا چاہتا ہے اس خطے کا جس طرح کا بظاہر ظاہر ہو رہا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے اتنے کمرشل اٹیچیز کا آنا جگہ جگہ اس کے کونسل کھانے کھنلا وہاں سے انجینئروں کی اور ڈاکٹروں کی اور مختلف لوگوں کی تیرہ فرنٹ آفیسز ہیں ان کے آفیسز ہیں اور اس کے آڑ میں اس کی روکہ آنا وہاں پر اور اب انہوں نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے بجائے بھارت کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنا لیا جائے وہ تو اس کو اس خطے کا مانیٹر بنانا چاہتا ہے کہ اس خطے میں اس کو مانیٹر بنانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال صرف ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارے جن حکمرانوں کو عسکری اور سیاسی قیادت کو دھمکی دی جاری ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ تشدد پھیلا رہے ہیں تو ان کی موہ سے یہ خاموشی کا بوائیکاٹ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جناب آپ کیا لینے آئے ہیں اس لیے کہ وہ پیرول پر آئے وے لوگ ہیں آپ حکمرانوں کی بات تو دیکھیں میرے سامنے کم از کم حکمرانوں کی بات نہ کیا کریں آپ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید آپ ہمارے وائس رائی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہمارے حکمرانوں سے مراد یہ کہ دیکھیں اگر آپ عوام کی میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں تو ہم سب یہی سوال کر رہے ہیں امریکہ یہاں لینے کیا آیا ہے نائن ایلیون کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ نے چھ ستمبر کو خود لکھا کہ صدام حسین نے تو ٹوینٹ آورز پر حملہ نہیں کیا تھا اور اس کے پاس سے ویپن آف ماس دسٹرکشن ڈیبلو ایم ڈیز برامت بھی نہیں ہوئے گویا اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ دہشتگردی کے خلاف نام نہات جنگ سب فراڈ ہیں یہ واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے یعنی اگر دو ہزار نو سو لوگوں کے مرنے کے بعد اس وقت دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ دنیا میں مارے جا چکے ہیں اس نائن الیون کے اس کے نام پر اور اب اس کے بعد دوسری اور تیسری چیزیں کہ اب اس کے بعد انہوں نے کہا ملہ عمر اس کے بعد انہوں نے کہا ایمان الزوائری اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب وہ تیسرے نمبر کا آدمی اور چوتھے نمبر کا آدمی اب انہوں نے کہا قانی نیٹ ورک تو یہ تو سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا لیکن ان کا کوئی الزام سچا ثابت ہوا دیکھئے اب یہ بات تو بالکل دنیا میں اظہر من شمس ہے کہ یہ نائن الیون کا واقعہ ہو یا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا واقعہ ہو یہ سارے دنیا کے مختلف حصوں اور اسپیشلی مسلم ورلڈ کے ان حصوں پر قبضہ جمعنے کی بات ہے کہ جو مادنیاتی طور پر ایک رچ ایریاز ہیں اور وہاں سے وہ کسی بھی طرح سے امریکہ ان جگہوں پر قبضہ جمع کر اور اپنے آپ کو وہاں تو یہ اس سوال کا جواب تو مل گیا کہ مادنیاتی طور پر رچ ایریہ ہے پاکستان کے پاس یادہ اگر امریکہ چلا گیا اور پاکستان کے پاس تمام چیزوں کا کنٹرول آ گیا اپنی چیزوں کا کنٹرول آ گیا تو امریکہ کے جانے کے بعد ہم مریں گے نہیں نہیں ہم تو نہیں مریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ یہ ملک جو ہے اس کو تباہ کرنے والے ضرور مر گئے وہ ضرور برباد ہو گئے لیکن یہ ملک انشاءاللہ کمی تباہ کرنے والے یہ جذباتی سنا رہا ہے کہ یہ تا قیامت رہے گا حقائق تو کچھ اور دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تباہی ہماری مقدر ہے روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے پیسے نہیں ہیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں پینے کا پانی نہیں ہے اس آٹھ کروڑ اسی لاکھ لوگوں میں سے اس وقت صرف دس لاکھ لوگوں تک امداد پہنچ سکی ہے سہلاف زدگان میں آپ اندازہ کریں کہ کیا صورت تو وہ جن تک امداد نہیں پہنچی تو کیا وہ مر گئے لوگ نہیں مر تو نہیں گئے لیکن کم از کم ان کے اندر یہ جذبہ تو پیدا ہو کہ وہ خود بخود کھڑے ہو سکتے ہیں وہ خود آگے بڑھ سکتے ہیں بجائے شکل صاحب بات یہ کہ ہماری گفتگو انفارمال ہے لیکن ایک بہت ہی فارمالٹی ہے وقفہ ہم ایک چھوٹا سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے تلاش کریں گے کہ امریکہ کے آنے سے کیا ملا اس کے جانے سے کیا ملے گا ہمارے ساتھ رہیے